ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین ڈی این اے پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی آج کے ڈی این اے پروگرام میں بہت ساری عالم بھر کی ملک بھر کی ایشیا کی اور مختلف علاقوں سے تعلقنے والی الگ الگ خبریں لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس میں آپ لوگوں کو اہمترین خبروں سے واقعی فرد دی جائے گی آئیے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کی سرخیوں میں کیا ہے جیل سے رہا ہونے کے پروفیسر محمد شاہد نے کہا تبلیغی جماعات سے وابستگی میری عزت میں اضافہ ہوا ہے مشترگہ تہذیب کے انوکی مثال نماز ادا کرنے کے لئے کھلا مندر کا دروازہ دہلی ایم سے بنا کرونا ہارٹ سپارٹ چار سو اسی تیبی وصیحت اہلکار انفیکشن کی ذت میں آگئے سپریم کورٹ نے دہلی بارڈر سیل ہونے پر دی خاص ہدایت اب ریاستی حکومتوں کو کرنا ہوگا ہوئی کام میڈیا میں کچھ گھٹیا اناثر گھسائے ہیں ایک پولیس کا آیا بیان ساؤت بلاک میں کرونا کی دستک سیکریٹری دفاع آجائے کمار انفیکشن کی ہوئے شکار کشمیری لیڈروں کی نظربندی میں تیوالت حالات نارمل نہ ہونے کا ثبوت یوسف تارے گامی کا بیان کرنا بہران میں ہریانہ نے اٹھایا بڑا قدم اسکورو کالج کھولنے کا فیصلہ عالمی ہوای عام درفت میں نائنٹی فور پوائنٹ تری فیصد کی ریکارڈ کبھی شاہن باغ میں سیئے مخالب دھرنا دوبارہ شروع ہونے کا امکان علاقے میں پولیس فورس تجنات کشمیر میں لڑکی کی آبرو اتارنے کی کوشش کے بعد دل دہلا دینے والا واقعہ بیس سالہ نوجوان کی زبان ہی کارڈ ڈالی سخت لاگڈون سے تباہ ہوئی معیشت سناتکار راجو بجاج کا آیا بیان کرونا کو روکنے میں ہائیڈروکسی کلوروکوین کا استعمال کیا جا سکتا ہے روس کا بیان امریکہ نے چین کے بسافر تیاروں پر پابندی لگا دی ہے سپین پارلیمنٹ سے لاگڈون بڑھانے کی تجویز کو منظوری صدر رجب تیوردگان کی انقرابی لیبیا کے وزیراعظم فائز استرار سے ملاقات نائجیریا میں بوکو حرام کے خلاف آپریشن پچہتہ دہشت گردفی حلاق جنوبی چین کے اسکول میں چاہوزنی کا واقعہ 49 وچے ہوئے زخمی لیبیا سرکاری فورٹ دے تریپولی کی جنوبی علاقوں پر کنٹرل حاصل کر لیا ناظرین نگیرامی آئیے تفصیلات کی جانی بڑھتے ہیں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شاہے ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر کچھ ویڈیوز پر جو اہم ترین ہیں اور ضروری ہیں اس کو دکھایا گیا ہے تفصیلات پیش کی گئی ہیں تفسرہ کیا گیا ہے ہمیشہ کی طرح آپ لوگ جائیں دیکھیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں ادارے کو مضبوط کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور خبروں کو دوسروں تک پہنچانا بھی آزین آئیے پہلے خبر میں آپ کو پیش کرتا ہوں الہباد کی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے اور جماعت کے غیر ملکی کارکنان کو پناہ دینے کی الزام میں گرفتار ہونے والے الہباد سینٹرل انیورسٹی کے پروفیسر محمد شاہد نے خود کو بے قصر بتاتے ہوئے مقامی پولیس پر غلط طریقے سے پھنسائے جانے کا الزام لگایا ہے پروفیسر محمد شاہد کو زمانت پر جیل سے رہا کر دیا گیا ہے جیل سے رہا ہونے کے بعد پروفیسر محمد شاہد کا ان کی شاگردوں نے پرجوش غیر مقدم کیا تقریباً دیڑ ماہ نینی سینٹرل جیل میں رہنے کے بعد سیشن کور سے پروفیسر محمد شاہد کو زمانت پر رہا کیا گیا جیل سے رہا ہونے پر انہوں نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے پروفیسر محمد شاہد نے کہا کہ ملک پر لاکٹون کا اعلان ہونے سے کافی پہلے ہی وہ دہلی مرکز سے واپس آ چکے تھے پروفیسر شاہد کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر ملکی جماعتیوں کو چھپا کر رکھنے کا انظام قطیب بے بنیاد ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا سے تارکنے والی تبریغی کارکنان کے لحباد آمد کے آرلین اطلاع مقام انتظامیہ کو پہلے ہی کر دی گئی تھی ناظرین آئیے بات کرتے ہیں دہلی کی دہلی میں کرونا وائرس انفیکشن کے معاملے تو لگاتار بڑھ ہی رہے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایمز جیسے اسپطال کی چار سو اسی سے زائد تیب بھی اس حت اہلکار اس انفیکشن کی زد میں آ چکے ہیں اس لحاظ سے دہلی واقعی ایمز کرونا کا نیا ہارٹ سپارٹ بن گیا ہے میڈیا ذرائع سے موصل ہو رہی خبروں کی مطابق اب تک ڈاکٹر نرسنگ شٹاف سمیں چار سو اسی سے زیادہ ایمز شٹاف کرونا انفیکشن کی زد میں ہیں اور تین شٹاف کی تو موت بھی واقع ہو چکی ہے ہندی نیوز پورٹل انڈی ٹی وی پر شائع ایک ریپورٹ کی مطابق اب تک دو فیکیلٹی سترہ ریسیڈنٹ ڈاکٹر ارتیس نرسنگ شٹاف چورہتر سیکورٹی شٹاف پچہہتر اسپطال آٹینڈنٹ اور چوون سینٹائزریشن شٹاف اور چودہ لیپ ٹیکنیشنز اور ووٹی شٹاف تیرہ ڈی ای وو اور ایک سو چھانوی دیگر شٹاف کرونا پازیٹیو پائے گئے ہیں سینٹائزیشن ہیڈ سمیت تین طبعہ حلکاروں کی کرونا سے موت بھی ہو گئی ہے اسپطال کے انتظام و انسرام میں لگاتر بہتری کی مطالب کو لے کر یمز کی نرس میں یونین وشتہ تین دنوں سے مظاہرہ بھی کر رہی ہیں لیکن اس کا کوئی اثر انتظامیاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے ناظرین بارڈر سیل کیے جانے کی بات ہے دہلی انسی آر بارڈر سیل ہونے پر لگائی گئی مفادی آمہ کے عرضی پر سماد کرتے ہوئے سپریم کورٹ پالیسی ہدایت دی ہے جمعیرات کو سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ ینسی آر میں مومنٹ کیلئے ایک پالیسی ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے سبھی ریاستوں کے افسران سے ینسی آر میں انٹر سٹیٹ مومنٹ کیلئے ایک کامن پالیسی اور پورٹل پر کرنے کی کوشش کرنے کو کہا ہے سپریم کورٹ نے یہ ہفتے کے اندر ایک کام مکمل طور پر ایک پالیسی بنانے کی مانگ کی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ دہلی ہریانہ اور ترپردیش کی ینسی آر علاقے میں آپ درخت کے لئے ایک منظم حکمت عملی ہونی چاہیے عدالت نے کہا کہ سبھی ریاستیں اس کے لئے ایک ایک سا پالیسی تیار کریں سپریم کورٹ نے مرکزی حکمت یہ بھی کہا ہے کہ تین ریاستوں دہلی یوپی اور ہریانہ میں لاکٹون کے دوران ینسی آر حلقے میں ایک سا پالیسی کو یقینی بنانے کے لئے تینوں ریاستوں کی میٹنگ کرائی جائے جمہو کشمیر پولیس اربراہ دلباغ سنگھ کا ایک بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا میں کچھ بقول ان کے گھٹیا آناسر گھسائے ہیں جو معاملات کا استحصال کر کے درار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں ہمیں تین چار یفعار میڈیا کے لوگوں کے خلاف درج کرنی پڑی جو ایسے ماحول کے تات میں رہتے ہیں کہ جس کا وہ استعمال اور استحصال کر کے لوگوں اور محکموں کے بیچ میں درار پیدا کرے پولیس اربراہ کی میڈیا کے لوگوں کے خلاف ایفعار درج کیے جانے سے بظاہر مراد وعدے کشمیر سے تعلقنے والی تین صحافی گوھر گیلانی پیرزادہ عاشق اور مسرر زہراہ ہیں جن کے خلاف حالی میں ایفعار درج کی گئی تھی دلباک سنگھ نے ایک نیجی نیوز چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ غلطی کسی عام شہری کی ہو یا کسی محکمے کی ملازم کی جب پولیس کے ساتھ تقرار یا تقراؤ ہوتا ہے تو پولیس پر ذمہ داری چڑانی کی کوشش کی جاتی ہے جو بہت غلط بات ہے اور جس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ناظرین معیشت معیشت کی بہت ہی بری حالت ہے ہندوستان میں کورونا انفیکشن کے معاملے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور خصوصی طور پر دہلی میں انفیکشن کی رفتار میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی حالت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے بعد اب وہ ذات دفاع کے دفتر میں بھی کورونا کی دستک ہو گئی ہے سیکریٹری ورائے دفاع آجے کمار کورونا انفیکشن کی ذت میں آ گئے ہیں ریپورٹ پوزیٹیو آنے کے بعد وہ فوری طور پر ہوم آئیسولیشن میں چلے گئے حالانکہ اس سلسلے میں وہ ذات دفاع نے کوئی بیان جاری نہیں کیا لیکن بتایا جارہا ہے کہ منگل کے روز ہی آجے کمار کے کورونا وارث سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے چلتے ہیں کشمیر کشمیر سے تعلقنے والے سی پی آئی ایم کے سینر لیڈر محمد یوسف تارے گامی نے سالے گزشتہ کے پانچ اگز سے نظر بند سیاسی لیڈروں کی رہائی کے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی لیڈروں اور کارکنوں کی طویل نظر بندی اس بات کا ثبوت ہے کہ مرکزی حکومت کے بلند داؤں کے باوست کشمیر میں حالات نارمل نہیں ہیں یوسف تارے گامی نے اپنے بیان میں کہا کہ جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ کے چیئرمنڈ ڈاکٹر شاہ فیسل پی ڈی پی کے سرطاج مدنی اور پیر منصور کی گوشتہ روزی رہائی کے بعد اب پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نیشنل کانفرنس کی سینر لیڈر علی محمد ساغر اور دیگر لیڈروں اور کارکنوں کو بھی رہا کیا جانا چاہیے اور پیپلز کانفرنس کی چیئرمنڈ سجاد لون کی خانہ نظر بندی بھی ختم کی جانی چاہیے ناظرین آئیے کالج اور اسکول کیا کھلیں گے یہ سوال ہے ہندوستان میں کرنا بہران کے درمیان ریاستی حکومتی غور کر رہی کہ کالج اور اسکولوں کو کب کھولا جائے گا اس درمیان ہریانہ حکومت نے اس سلسلے میں فیصلہ لے لیا ہے ہریانہ نے جولائے سے اسکولوں میں اور اگشت میں کالجوں اور انیورسٹیوں میں پڑھائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ریاست کے وزیر تعلیم کننور پال گجر نے جانکاری دی انہوں نے کہا کہ ہم سلسلہ وار طریقے سے اسکولی تعلیم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے تحت درجہ دسوی سے باروی تک کی اسکول یکم جولائے سے کھولے گے اور درجہ چھے سے نووی تک کے لیے پندرہ جولائے سے تعلیمی عمل شروع ہو جائے گا ناظرین آئیے ہوای جہازوں کی اور کمپنیوں کی بات کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا ہے جہاں کوویڈ نائنٹین وابا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مختلف ممالک کی طرف سے آئیت پابندیوں کے سبب اپریل میں ہوایی عام درفت میں چورانوے آشارہ تین فیصد کی تاریخی کمی ریکارڈ کی گئی ہے انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ اسوسییشن کی آج جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال اپریل میں بین الاخوامی مسافر جہازوں کے عام درفت میں اپریل دوہزار انیس کے مقابلے اٹھانوے آشارہ چار فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ گھریلو مسافر ٹرانسپورٹ میں چھے سے آشارہ نو فیصد کی گراوٹ رہی بین الاخوامی اور گھریلو پروازوں کو ملا کر عالمی ہوای نقل و حمل ایک برس پہلے کے مقابلے میں چورانوے آشارہ تین فیصد کم ہو گئی ہے شاہنباغ کی بات کرتے ہیں شہر ترمیم ایکٹ یعنی سی اے اے کے خلاف شاہنباغ میں خواتین کی دوبارہ دھرنے پر بیٹھنے کے امکان کے پیش نظر علاقے میں کثیر تعداد میں پولیس فورس تینات کر دی گئی ہے لاکڈاغ کھلنے کے پہلے مرحلے میں ہی شاہنباغ میں بودھ کے روز سی اے 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 و انیرسی کے خلاف احتجاج دوبارہ شروع ہونے کی تلعہ ملنے پر دہلی پولیس کو الٹ کر دیا گیا شاہنباغ میں جس سڑک پر لاکڈاغ سے پہلے ایک سو دنوں تک خواتین کا دھرنہ چلا تھا وہاں پولیس کی ایک بڑی تعداد کو تینات کیا گیا ہے اور علاقے میں ہر طرح کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے لاکڈاغ 5.0 کے دوران قانون و انتظام کو برقرار رکھنے کے لئے احتیاطی تدابیر کے توپر شاہنباغ کے ساتھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سکھ دیو ویہار میٹر سٹیشن کے آس پاس بھی پولیس دستے تینات کر دیے گئے ہیں شمالی کشمیر میں پیش آئے ایک دردناک واردات کی بات کرتے ہیں شمالی کشمیر کے پٹن علاقے میں لڑکی کے آبرو اتارنے کی کوشش کے بعد ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے لڑکی کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی پاداش میں بیس سالہ نوجوان کی زبان ہی کار ڈالی گئی ہے ایک کام کسی انجائن یا کسی دوردراز علاقے کے لوگوں نے انجام نہیں دیا بلکہ ہمسایہ لڑکی اور اس کے گھر والوں نے انجام دیا بتایا جاتا ہے کہ بیس سالہ نوجوان نے ہمسایہ ایک لڑکی کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی تھی وہ بھی رات کے اندھیری بھی جس پر لڑکی ان کے اہل خانہ آگ بگولہ ہو گئے تھے انہوں نے بیس سالہ لڑکے کو موقع پر ہی دبوچ لیا اور اس کو خوب مارا پیٹا جب مار پیٹ سے تسلیح نہیں ملی اور نہ ہی غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر ایسا کام انجام دیا جسے سنتے ہی ہر کوئی انگشت بدندہ ہو کر رہ جاتا ہے جہاں یعنی اس بیس سالہ نوجوان لڑکی کی زبان ہی کٹ ڈالی گئی ہے نوجوان لڑکے کے والد نے ایک چینل کو یہ بھی بتایا کہ اس واقعے کے بعد جب ان کا بیٹا اپنے گھر پہنچا تو وہ اپنے آپ پر گزری حالت تظار بیان کرتے لیکن اس کے اندر قوت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ بیان کر سکے ناظرین بجاج آٹو کے مینیجنگ ڈائریکٹر راجو بجاج کا ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیان سامنے آیا ہے معیشت کو لے کر کے کرونا وائرس اور لاکڈون کے ملک پر مرتب ہونے والے اثرات پر باتچیت کرنے کی سیریز میں کانگریس رہنوما راہل گاندی نے جمعیرات کو سنتکار اور بجاج آٹو کے مینیجنگ ڈائریکٹر راجو بجاج کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی توسط سے بات کی راہل گاندی کے ساتھ باتچیت میں سنتکار راجو بجاج نے کہا کہ کرونا بہران سے نمٹنے کے تناظر میں ہندوستان نے مغربی ممالی کی طرف دیکھا اور سخت لاکڈون لگانے کی کوشش کی حالانکہ اس سے انفیکشن کا پھیلاو نہیں رکا بلکہ جی ڈی پی ووندے مو گر گیا اور معیشت تباہ ہو گئی بجاج نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے اہم لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں اور ایسے مہمے روادارے اور حساس رہنے کو لے کر ہندوستان میں کچھ چیزوں میں اصلاح کی زورت ہے اس دوران راہل گاندی نے کہا کہ کرونا بہران سے نمٹنے کے لئے شروعات میں ریاستوں کے وزارہ آئلہ اور زلہ مجسٹریٹ کو اختیارات دینے کی زورت تھے اور مرکز امداد کا کام کرتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل وقت میں مزدوروں غریبوں محنتکشوں اور یم یس یم یی اور بڑے سناتوں کی بھی مدد کی زورت ہے ان کے لاغڈوں سے جڑے سوال پر بجاج نے کہا میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ایشائی ملک ہونے کے باوجود ہم نے مشرق کی طرف دھیان کسی نہیں دیا ہم نے اٹلی فرانس سپین بریٹن اور امریکہ کو دیکھ لیا ناظرین روس نے ہائیڈروکسی کلوریکوین دوا کو لے کر کیا بیان جاری گیا جہاں روس کی وضاعت صحت نے ہائیڈروکسی کلوریکوین کو کرونا وائرس کی روک تھام کیلئے ایک دوا کی طور پر استعمال کی جانے کی سفارش کی ہے وضاعت صحت نے کرونا وائرس کی علاج پر تازہ سفارشات میں اس بارے میں سفارش کی وضاعت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ دوا دستیاب نہیں ہے تو اس کی جگہ میفلوکیوین استعمال کی جاتی ہے وضاعت صحت کے دستاویز میں کہا گیا کہ ہائیڈروکسی کلوریکوین کو کیمو روک تھام کا ایک ذریعہ مانا جاتا ہے اگر یہ دستیاب نہیں ہے تو میفلوکیوین کا استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین امریکہ اور چین کے درمیان اختلافات میں مسلسل اور مستقل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ نے چین کی فضائی کمپنیوں کی امریکہ کے لئے مسافر پروازوں پر پابندی آئید کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس نے حکم بیجنگ کے اختام کے رد عمل میں جاری کیا ہے جس کے تحت امریکی فضائی کمپنیوں کی چینی مارکٹ میں داخلے پر پابندی آئید کی گئی تھی امریکہ کے محکمے ٹرانسپورٹ نے بودھ کو ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ چینی پروازوں پر پابندی کا حکم سولہ جون سے معصر العمل ہوگا لیکن صدر ڈونالڈ ٹرمپ اگر اس سے پہلے اس پر عمل درامہ چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں ناظرین اسپین میں لاکڈون کے آئیام میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جہاں عالمی وبا کرنا ویرس کوویڈ نینٹین سے بری طرح متاثر اسپین میں پارلیمنٹ نے ملک بھر میں ہائی الرٹ کو چھٹے اور آخری بار بڑھانے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے اسپین کی پارلیمنٹ کے آئیوانی زیرین ہسپانوی کانگریس میں لاکڈون کے مدد کو بڑھانے کی تجویز پر ووٹنگ ہوئی جس میں 177 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا جبکہ 155 نے اس کی مخالفت کی اور 18 رکن غائب رہے اسپین کے وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاکڈون کے 21 جن تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس دوران کئی قسم کی سہولتیں بھی دی جائیں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپین کے 17 خودمختار کمیونٹیز کو اس دوران مزید اختیارات فراہم کی جائیں گی ناظرین ترکیہ اور لیبیا کی بات کرتے ہیں صدر رجب تیوردگان نے دالحکومت انقرہ میں لیبیا کے وزیراعظم فائز السراش سے ملاقات کی ہے ایک ایسے وقت میں ملاقات ہو رہی ہے جب لیبیا کی سلامتی اور استحکام کے حصول میں اہم پیشرفت لیبیا کی جائز حکومت اور فوج کی کامیابی کا سلسلہ چاری ہے اس ملاقات میں لیبیا میں ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لیبیا کی مسئلے کی سیاست حل کے حدف تک پہنچنے کے لیے اٹھائے جانے والے اخدامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے ناظرین شمالی مشرقی نائجیریا میں لگاتا دہشتگردانہ کاروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں شمالی مشرقی نائجیریا میں دہشتگرد تنظیم بوکو حرام کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے حالیہ تازہ آپریشن میں پچہہتر شرپسندوں کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں وزارت دفاع کے ترجمان جان انیش کی مطابقی آپریشن صوبے بورنوں کے علاقوں بانکی اور فرگی میں کیا گیا آپریشن میں بوکو حرام کے لیڈر اوبکر شکاو کی تین نائبوں سمیت بہتر شرپسندوں کو مارا گیا ہے اس طرح کی ترجمان کی جانب سے اطلاعات موصل ہو رہی ہیں ناظرین جنوبی مغربی چین کے ایک پرائمری اسکول میں سیکریٹی گارڈ کی طرف سے کیے گئے بچوں پر چاہو کے حملے میں قریب انتالیس بچے زخمے ہو گئے ہیں سرکاری میڈیا ریپورٹس کے مطابق تین افراد شدید زخمے بھی ہوئے جن میں ایک تعلیب علم اور اسکول کا پرنسپل شامل ہے یہ حملہ گوانسکی کے علاقے میں ووزہو شہر کے قریب ہوا ہے پچاس سالہ سیکریٹ گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بچوں پر حملہ کیوں کیا اس کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں ناظرین لیبیا کی خبر رکھتا ہوں آپ کے سامنے لیبیا یہ فوج نے کہا ہے کہ دالحکومت تریپولی کے جنوبی علاقے آئین اززارہ اور وادی اربیہ کو ہفتر ملیشہ سے پاک کرتے ہوئے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے لیبیای فوج کے ترجمان کرنل محمد قانونوں کے مطابق فوجی دستوں نے تریپولی کے بعض جنوبی علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا جبکہ وزیراعظم فائز السراج نے حلیفہ ہفتر کی فوج میں شامل ورغلائے ہوئے نوجوانوں سے دوبارہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسلحہ پھینگ ڈالے ناظرین ڈی این اے کے خصوصی پروگرام میں آج کے لئے اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی کچھ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اور ہماری پولیٹ ٹیم کو اجازت دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہپن خبروں کے ساتھ بہپle